السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سائم اور میں ہوں سوال شکور دوستو آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں نے پی پی آر کی فٹنگ کے نام کے بارے میں پیچان کے بارے میں بتایا تھا اور یہ ویڈیو ہماری اس میں پی پی آر کی فٹنگ کے پیچان کے بارے میں اور ساتھ اس کے استعمال کے بارے میں بھی کہ یہ استعمال کس طرح سے ہوگی دوستو یہ ہمارے پاس ہے الپو پچیس امیم کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم جب بھی ایک لین لگاتے ہیں پی پی آر کی تو ہم اسے اگر لیفٹ رائٹ میں اگر اسے موو کر رہے ہیں تو اس کے لیے میں الپو کی ضرورت پڑتی ہے اگر ہم پیپ کو اس طرح کریں گے تو ہمارا پیپ اس طرح سے موو نہیں ہو سکتا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے رائٹ لیفٹ اس طرح بھی ہم اسے کرنا چاہیں اوپر کرنا چاہیں نیچے کرنا چاہیں تو ہمیں الپو کو ضرورت پڑتی ہے اور یہ ہمارے پاس ہے ساکٹ پچیس امیم کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی پی آر کی لیندھ جو ہے وہ تیرہ فوٹ کی ہوتی ہے تو اس کے لیے اگر آپ چاہیے بیس فوٹ پچیس فوٹ تو ہمیں اس کو آگے جوڑنے کے لیے ساکٹ کی ضرورت پڑتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے ایک ہماری لین آگی ہے تیرہ فوٹ کی اور اس کے آگے جو ہم نے جتنا بھی پیس لگانا ہے اس کے لیے ہمیں ساکٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ دوستو ہمارے پاس ہے ریڈیوزر ساکٹ پچیس پائی بتیس امیم کی اور اس ریڈیوزر ساکٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ہمارا پائپ آ رہا ہے بتیس امیم کا تو ہم نے اسے ریڈیوز کرنا ہے آگے ریڈیوز کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا یا بڑھانا ریڈیوزر اس لیے اسے کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ریڈیوزر ساکٹ جو ہے یہ ہمارے پاس بتیس پائی پچیس امیم کی ہے تو ہم نے بتیس سے پچیس امیم کا اس طرح سے ریڈیوز کرنا ہے اور دوستو اب ہم آپ کو دکھانا جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس ٹی بتیس امیم کی اور اس کا مقصد ٹی کا یہ ہے کہ ہم تین لینے ہماری آ رہی ہیں تو ہم نے اسے آگے اس کو کنیکٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ابھی پچیس امیم کا پہ پڑھا ہے اس کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایکزمپل کے طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہماری لین سیدھی آ رہی ہے تو ہم نے اس کو پوائنٹ دینے دائیں پہ بائیں پہ تو اس طرح ہم اس کا ٹی کا استعمال کریں گے اور اب دوستو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یونین یونین اکثر ہمارا ٹینکی کے ساتھ لگتا ہے یا موٹر کی لین اگر ہو تو موٹر کی لین کے ساتھ لگتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ ٹینکی کے ساتھ ہم جب لگاتے ہیں تو ہمیں یونین کی ضد پڑھتی ہے اور یونین کا مقصد ہوتا ہے جوڑنا ایک لین ہماری آ رہی ہے تو ہم نے ٹینکی کو جوڑنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہم آپ کو دو حیثوں میں کر کے دکھا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آپ کی لین آ رہی ہے ایک طرف سے اور ہم نے اس کو یہاں پہ جوڑ دینا ہے اس کو جوڑنے کے لیے جو ہمیں چیز ضرورت پڑتی ہے وہ ہے یونین اور یہ 32 ام کا یونین ہمارے پاس ہے اس طرح 25 ام کا یونین ہوتا ہے وہ بھی آپ اسی طرح جوڑ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ٹی ہے ٹی ہے ہمارے پاس 25 بھائی حدی کی تو یہ ہماری آتی ہے پوائنٹ کے لیے جو ہم پوائنٹ نکالتے ہیں آپ کو میں یہ ٹکاک لگا کے بھی دکھا رہوں یہاں پہ آپ بیب کاک کا بھی پوائنٹ اس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک طرف سے پیپ آ رہے ہیں دوسری طرف پیپ جا رہے ہیں اور ہم نے یہ پوائنٹ نکالا ہے اس میں سے اور اسی طرح ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پی پی آر کی یہ ہمارے پاس کراس بینڈ ہے 25 ام کا یہ کراس بینڈ ضرورت پڑتا ہے ہمیں لین کو ایک لین کو دوسری لین سے نکالنے کے لیے آگے پیچھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم اس طرح سے بھی نکال سکتے ہیں اس کو بلو آپ کی لین اگر کھڑی لین جا رہی ہے تو ہم پیچھے بھی کر سکتے ہیں اگر بیٹھے بھی لین جا رہی ہے تو ہم اس طرح سے اس کو کراس کر سکتے ہیں اگر ہم پیپ کو سیدھا اس کے اوپر سے اس طرح کراس کریں گے تو یہ ہمارا پیپ بہت باہر آ جائے گا جری سے تو وہ وہاں پہ ایڈجیسٹ نہیں ہو سکتا اس لیے ہمیں کراس بینڈ لگانا پڑتا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس دوستو ابھی الو 25 بھئی آدھی کی اکثر آپ نے واشروم کے اندر دیکھا ہے جو پوائنٹ بنے نکلے ہوتے ہیں پوائنٹ تو وہ ہوتا ہے 25 بھئی آدھی کے پوائنٹ تو یہ اس طرح سے ہمارا یہ پوائنٹ لگے گا اس میں اور اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ ہے ٹاپ مکسچر ہمارے پاس اور یہ ٹاپ مکسچر دوستو لگتا ہے مکسچر جو آپ وال شاور ہوتا ہے وال شاور کی جگہ بھی یوز ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہمارا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس طرح سے ہمارے پیپ آ رہے ہیں نیچے سے اس کے ساتھ یہاں پہ یہ اٹیچ ہو جائے گا تو یہ ہمارا ٹاپ مکسچر ہے تو یہ کچن میں بھی ہمارا یوز آتا ہے جو کچن میں ہم پوائنٹ لگاتے ہیں اس کے لئے بھی یوز آتا ہے اور یہ ہمارے پاس ہے 32 بھئی آدھو اس طرح ہم نے آپ کو 25 بھئی آدھو کے بارے میں بتایا تھا اور یہ ہے 32 بھئی آدھو تو 32 بھئی آدھو کا وہی کردار ہے جیسے کہ 25 بھئی آدھو کا تھا اور یہ ہمارے پاس الپو ہے ریڈیوسر الپو اسے کہتے ہیں 32 بھئی 25 بھئی یہ ایک طرف سے لین اب آپ کی آ رہی ہے 32 بھئی آدھو اور دوسری طرف سے یہ 25 بھئی آدھو اور اسی طرح ہماری اور پر ریڈیوسر الپو ہوتی ہے 40 بھئی 25 آگی ہے 40 بھئی 32 آگی ہے تو اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس دوستو ٹی 25 سیمین کی دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس سے ہم نے جو پوائنٹ دینے اس طرح سے یہ ہمارے پوائنٹ نکل آئیں گے یہ سیدھی لین آ رہی ہے تو اس کا ہم نے نیچے پوائنٹ دینا ہے یا ہم نے کہیں بھی پوائنٹ لے کے جانا ہے تو اس کے لیے میں ٹی کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ ہمارے پاس ہے ابھی ساکٹ 25 بھئی آدھو کی تو اس کا بھی مقصد وہی ہے کہ جو اگر آپ نے کوئی پوائنٹ لینا ہے دیوائر سے بائر تو اس کے لیے ہمیں یہ ساکٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ ہمارے پاس ہے ہلبو 32 بھئی پونین دیکھ سکتے ہیں یہ پیڈ والی ہے یہ پونی سنچ ہوتی ہے اور یہ ہماری 32 مم کی لین اور یہ ہماری موٹر کی لین کے ساتھ بھی کنیٹ ہو جاتی ہے اور بھی خاص درگی ہمارے گیزر کے پونٹ کیلئے استعمال ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکر کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائے کو شیئر کیجئے اور اپنے دوست اپنے بھائی کو اللہ حافظ